بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کے سلسلہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق جتنی بھی احادیث آئین کا ذکر بزرشتہ ویڈیوز کے اندر ہو گیا اور بزرشتہ ویڈیو کے اندر تئیس فقہی مسائل جو لباس کے متعلق تھے ان کی بات ہوئی آج کی نشست کے اندر نیا کپڑا پہنے اور پرانے کو صدقہ کر دینے کے متعلق اور کپڑا پہنے کے دعا کے متعلق ہے حضرت ابو مامہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں جنابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کپڑا پہنا اور یہ دعا پڑی جنابی فروق آدم نے یہ دعا پڑی پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جو بندہ نیا کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو وہ خداوند قدوس کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اس کے پردے میں محفوظ ہو جاتا ہے یعنی اللہ کی حفاظت میں اور اس کے پردے میں محفوظ ہو جاتا ہے خوابز زندہ ہو یا مر جائے زندہ ہو یا انتقال کر جائے زندہ ہو یا فوت ہو جائے کتنا چھوٹا عمل ہے لیکن آجر کتنا ایک رب العالمین حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں زندگی میں بھی موت کے بعد بھی جو بندہ نیا کپڑا پہنے دعا فرمائے دعا کرے اور اپنے پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے یعنی اس پرانے کپڑے کو صدقہ کر دینے کے وجہ سے اللہ کریم کی حفاظت نگاہ بانی میں آ جاتا ہے کتنی بڑی فضیرت کی بات ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول عبد صلی اللہ علیہ وسلم سنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا مگر یہ کہ وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا جب تک کہ اس کے پاس کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہ رہے جائے اللہ حفاظت پر یعنی اگر کوئی بندہ کسی کو کپڑا پہناتا ہے اس کا عجر یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے جب تک کہ اس انسان پر جس کو صدقہ کیا جس کوئی کپڑا دیا ہے اس کے جسم پر اس کپڑے کا چھوٹا سا چیتھا ٹکڑا بھی رہ گیا اس چیتھے اور ٹکڑے تک اللہ حفاظت میں رہتا ہے حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا جس نے کسی مسلمان ضرورت مند کو کپڑا پہنایا اللہ پاک اسے جنت کا سب رباس پہنائیں گے جو کسی بھوک انسان کو کھانا کھلائے خداوند قدوس جنت کا پھل کھلائیں گے جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے خداوند قدوس اسے جنت کا خالص شراب پلائیں گے اللہ اکبر اس حدیث کے اندر کپڑا پہنانے کی فضیلت کھانا کھلانے کی فضیلت پانی پھلانے کی فضیلت آ رہی ہے سبحان اللہ رمضان مبارک آ رہا ہے ہفتہ در زنباد رمضان مبارک میں سہری افتاری کا انتظام کریں مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کپڑا کھانا پانی اس کے احتمام اگر کہے تو یقین انسان اللہ کی رحمت اور اس کی نگمانی میں آ جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر رفوع کسی مومن کو خوش کرنا یہ ہے کہ تم اسے کپڑا پہنا دو یا بھوک کی حالت میں کھانا کھلا دو یا اس کی ضرورت کو پورا کر دی افضل العمال میں عمال میں بڑی فضیلتیں ہیں لیکن کسی کو کپڑا پہنانا کسی کو کھانا کھلانا پانی کھلانا کسی ضرورت بند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بہت بڑا سواب ہے اللہ کری ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر تمام طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق تعالی فرمائے آخر میں گزارشیں ہمارے دروس کے صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور سنیے گا سنا کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور اس کے ساتھ اس کو سبسکرائب ہماری چینل کریں اللہ کری ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ کری ہم ان کی توفیق تعالی فرمائے وَمَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ